بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں سیٹس کا ہم لوگوں نے تین بائنر ریلیشنز دیکھنا ہے from A to B مطلب کیا اس کا اس سوال کو بھی حد کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ اس کا جو ٹاپک ہے وہ بھی آپ لوگوں کو clear سمجھا جائے گا یہاں پر سب سے پہلی چیز بائنر ریلیشنز کو کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے سیٹھنا ہے Cartesian product Cartesian product کیا ہوگا دو سیٹس کی multiplication کو ہم لوگ Cartesian product کیا اب دو سیٹس کی multiplication ہوتی کس طرح اگر میں A اور B کو multiply کروں A آپ کے پاس موجود ہے اور B بھی آپ کے پاس موجود ہے یہ ہو جائے گا سیٹ A اور یہ ہو جائے گا سیٹ B ان کو آپ نے multiply کروں گا multiplication جو ہے اس کو کہا جاتا ہے Cartesian product multiplication کو ہوتی کس طرح اس کی multiplication آپ لوگ عام multiplication کی طرح نہیں کہہ دیکھیں 1400415005A نہیں ہوتا اس کی multiplication جو ہوتی ہے اس کانسل آپ کے پاس order pairs میں آتا ہے یہ جو پہلا سیٹ آپ لے رہے ہیں یہاں بارا اس سیٹ کا element آپ لکھتے ہیں اور پھر آپ لکھتے ہیں سیٹ اور ان کو order pairs میں brackets میں بان کر لے دیں یہ آپ کے پاس مٹیپلکیشن گارٹ سے ہوتا ہے اب 1 کو کریں گے 5 کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا 1 5 اس کا order pair پھر 2 کا سٹارٹ کر لیں 2 کو 4 کے ساتھ and 2 کو 5 کے ساتھ پھر آپ کے پاس آتا 3 کو 4 کے ساتھ and last one 3 کو 5 کے ساتھ order pair میں لکھ لیں یہ کہنا تھا ہے Cartesian product ٹھیک ہے جی Cartesian coordinates آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گی جسنا آپ لوگوں اگر diagram آپ لوگوں کو پتاؤ Cartesian diagram جو ہم لوگ بناتے ہیں Cartesian plane میں جو بناتے ہیں اس میں آپ کے پاس یہ x کی ویلی ہوتی ہے یہ y کی ویلی ہوتی ہے تو وہی چیز یہاں پر ہے یہاں پر بھی چونکہ order pair ہیں وہاں پر بھی آپ لوگ points کو ایک سر order pair میں لکھتے ہیں سو سیم نام ہے وہاں اس کو product کہتے ہیں اور وہاں پر اس کا جو plane ہوتا ہے یا پھر diagrams کہہ دیں اس کو وہ use کرتے ہیں اچھا یہاں پر آپ لوگوں نے یہ multiplication سے آپ کے پاس اس کا answer آجاتا ہے اب جب binary relations کی طرف آجائیں جب آپ دو sets کو multiply کرتے ہیں اور اس سے جو order pair آجاتے ہیں in order pairs in collection میں سے کوئی بھی collection اگر میں اٹھا دوں اس کو binary relation کہتے ہیں مطلب so relation binary relation r سے renote کیا جاتا ہے r1 پر آجاتے ہیں یہ binary binary کہتے ہیں two numbers کو یہاں پر آگا order pair میں نے پر دو دو numbers ہیں اس کو binary بھی کہا جاتا ہے اب binary relations میں آپ لوگوں نے جب ان دون کو multiply کیا آپ کے پاس یہ order pairs آگئے اور یہ آپ کے پاس اس کی multiplication آگئے اس multiplication میں سے آپ کے پاس کتنا element سے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 element میں سے کوئی بھی collection اگر آپ اٹھا گئے یہاں پر لکھ لیں مطلب اگر میں پہلے دو order pairs کو ایک ساتھ لکھنوں یہ آپ کے پاس binary relation پر گیا ایک اور لینے اپ کی مرض یہ جو لینے چاہیں جو repeat کرنی ہے مطلب 1, 4, 1, 5 آپ نے لکھ لیا یہ دوبارا آپ لوگ صرف یہی دو مجھے نہیں لکھ سکتے اگر میں 1, 4, 1, 5 دوبارا لکھوں گا تو اس کے پاس میں نے ایک اور extra last pair لکھنا ہوگا یہ ہو جائے گا آپ کے پاس دوسرا binary relation اور تین مانگیں تیسرا بھی لکھنے تیسرا میں صرف ایک element لکھنے 3 and 4 آپ کے پاس ہو گیا binary relations بن گے create ہو گے اتنا کوئی مشہور راکت نہیں ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں sets کو multiply کرتے ہیں اس سے order pairs آ جاتے ہیں آپ کے پاس order pairs میں نے صرف order pairs کے کوئی بھی collection اگر آپ اچھا لیں اور ان کو brackets میں sets کے form میں لکھ لیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو ایک binary relation کہتے ہیں اب یہ main topic جب ہمارے پاس functions کا functions کے دور اس کے بعد میں جائیں گے پھر حال آپ لوگوں نے binary relations کو سیکھنا ہو دیکھئی اس کا طریقہ ہے مانم کرنے کا اگر آپ second part کو دیکھ لیں write four binary relations from b to a to a b کو a multiply کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر order pairs آ جائیں گے میں سے کوئی بھی collection اٹھا لینی ہے اور چار binary relations create کر لینے write four binary relations on a on a کا مطلب کیا ہے a کو a سے multiply کر لیں اور اس میں بھی اسی طرح سیم order pairs بنالیں اور اس میں کوئی بھی collection اٹھا لیں اور اسی طرح سیمیلی last one بھی ہے write two binary relations on b کو b سے multiply کر لیں گا اور ان کے order pair میں سے کوئی بھی collection دو collections اٹھا لیں اس طرح دو کو ایک 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 لینے جو آپ کی مرضی ہو اس سے upload binary relations create سکتے سہیے جی ہم موو کر دیں پسیل نمبر 2 کی دھروف اچھا جی پسیل نمبر 2 آپ کے پاس دو سر آپ کو دیئے سر بی سر سر بی میں آپ کے پاس 1 3 5 elements ہیں ہم نے ریلیشن ریلیشن دیکھنا دیکھیں اس سے پہلے ان کے ریلیشن دیکھیں وہ مرضی کھتے آپ کوئی بھی کریکشن اٹھا دیتے تھے 2 order pair 3 order pair single order pair 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 ریلیشن بنا سکتے مرضی لیکن یہاں پر انہوں نے ریسٹرکشن بکھی ہوئے آپ لوگوں نے ایک relation بنانا ہے a b کو مٹیپلائے کرنا ہے اور اس کے جو order pair pair سا آپ لوگوں نے ایسا relation بنانا جس میں x y اس form میں دیکھ ہوں order pair میں آپ کے پاس x value ہوگی y کی وی وی کیا ہوگی smaller than x ہوگا مطلب کیا سے سب سے پہلے اور بھی کو multiply کر لیں اس کے پاس دیارک ہم لوگ لیں کہ a multiply by b direct میں کر لیتا ہوں لکھنے کے لگے اس set کو leaking اس کو multiplication لگیں اس کے پاس order repairs بنائیں گے میں direct کر دا 1 کو 1 کے ساتھ 1 1 3 1 5 پھر آپ کے پاس آئے 2 1 2 2 2 and 2 5 sorry 2 2 2 3 2 3 2 5 and then آج آپ کے پاس آئے 3 1 3 3 and 3 5 4 1 4 3 and 4 5 یہ آپ کے پاس ہوگی cartagen product of a and b now relations now r آپ نے relation کو کیا ڈانو ریلیشن کیا ہے relation کو انہوں نے کہا ہے بیادوئے ڈیابول 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 ویڈیابول یہوالی کیا ہے y کی ویڈیابول آپ کو کہا جو first ہے x ویڈیابول ڈیابول ڈیابول next one again y greater x smaller y greater x smaller y smaller x greater یہ ہو جائے گا دوسرا element disorder پہر کا دون x y same a even لکھ سکتے again y greater x smaller y smaller x greater یہ ہو جائے گا next one again y smaller and x is greater یہ آپ کے پاس وہ relation ہے جو ہم لوگوں سے مانگ رہے تھے ٹھیک ہے جی اب اس سے پہلے آپ لوگوں کو جو question اس میں آپ لوگوں نے آپ نے مرضی کے پاس لیکن یہاں پر ہونے restriction رکھتی کہ y کیا ہونے چاہیے x smaller تو ہم لوگوں نے صرف وہ والے order پہر کرنے جس میں یہ صرف کہ y smaller ہے اور x کیا ہے greater تو یہ ہو گیا آپ کے پاس question number two کا answer question number four جو ہے اس میں domain اور range کی بات ہے domain کیا ہوتا ہے domain usually ایسا set یا ایسا elements کو کہتے ہیں جو آپ لوگ use کرتے ہیں range کو find کرنے کے لئے مطلب ہم لوگ x کی value use کریں گے y کو find کرنے کے لئے تو آپ کے پاس x کیا ہوتا ہے ڈومین لے دیں اور y کو range لے دیں گے اگر آپ order pairs میں جو بھی ہم نے پڑا ہے اس کو آپ ابھی clear کریں گے پھر ڈومین اور range کو لے گنا اگر ہم لوگ ابھی جو ہم نے topic پڑا binary relations میں اور اس میں گر ہم دیں گا order pairs میں x کی value جو ہوتی ہے ہم لوگ جب دو سیٹس کو ملٹیپلائے کرنے گے پہلے element کیا ہوتا ہے یہاں پر جا element ہوتا ہے یا پہلے سیٹ کا element ہوتا اور یہ دوسرے سیٹ کا element ہوتا ہے وہ آپ کے پاس domain ہے اور y کی value range کو کہتے ہیں زیادہ اس کا main جو سری ڈیفنیشن ہوئی ہے کہ ایسی values جو ہم لوگ put کرے ایک ایک ویشن میں اور اس سے آپ کے پاس کوئی دوسرا answer فائند ہو جائے تو یہ جو value آپ لوگ put کرے مطلب ایکسی جگہ میں 1 put کروں گا y کا کوئی answer آئے گا x کی جگہ 2 put کروں گا y کا دوسرا answer آئے گا ایکسی جگہ 3 put کروں گا y کا کوئی تیسرا answer آئے گا تو یہاں پر میں values put کروں اور یہاں پر اس کی value change ہو رہی ہے تو اس کو domain کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں پھر range کہتے ہیں اب آپ کو دیا ہوئی کہ domain of a binary relation ہے ایک binary relation ہے binary relation کس طرح کیا ہے اس طرح کیا ہے اس میں xy ہے لیکن کونسا اب اس سے پہلے آپ کو دیا تھا کہ y is the less than x اب اس میں کیا دیا ہوئی کہ 5 plus 1 is equal to 2x square is set n آپ کے پاس domain کیا ہے set of natural numbers ہم لوگوں نے اس کا range معنو کرنا ہے set of natural numbers آپ کے پاس کیا ہے domain ہے آپ میں نے کہہ دیا domain کس طرح کیا ہے x کی values کو تو آپ کے پاس ایک binary relation ہے جس میں x کی values کیا ہے natural numbers کے elements ہیں 9 ہم نے اس کا range معلوم کرنا ہے now domain of a the relation is natural number اور natural numbers کہاں سے start ہوتا ہے 1, 2, 3 and so on آپ لوگوں نے سارے حال بھی نہیں کرنے دو تین پارس ہی کرنا ہے 9 آپ نے اس کا range معلوم کرنا ہے مطلب y کی values معلوم کرنی اور پھر وہ set بنانا ہے جو range کا set ہوگی یہ domain کا set ہے اور آپ نے range کا جو set ہے وہ find کرنا ہے اس کے لئے یہ relation use کریں گے آپ کو دیا ہوا ہے given that y plus 1 کس کے اقوال ہے 2x² 1 کو درشفت کرنے y کی value کیا جائے گی 2x² minus 1 ٹھیک ہے اب آپ کو اس سامنے کہا کہ اس میں آپ لوگ values put کر دے جائیں گے آپ کے پاس y کی answer آتے جائیں گے تو آپ کو domain put کر دے جانا ہے وہ آپ کو already دیا ہوئے آپ کے پاس range کیا آتا جائے گا اگر آپ لوگ x کی value کیا لے لیں 1 تو y کی value کیا جائے گی y is equal to 2 x² x کی جائے 1 put کرنے 1² is equal to 1 2 multiply by 1 is equal to 2 and 2 minus 1 is equal to 1 یہ ہو گیا پہلا range range کا پہلا element find اچھا domain دوسرا کیا ہے 2 2 put کرنے 2 into 2 square minus 1 2 کا square 4 4 2s are 8 8 minus 1 is equal to 7 یہ ہو گیا دوسرا element find اب ڈومین تیسرا put کرنے which is 3 اب لکھیں گے 2 into 3 square minus 1 3 کا square کیا جاتا ہے کے بعد 9 9 2s are 18 8 18 minus 1 is equal to 17 and so on چلتے جائیں سار آپ لوگوں نے find نہیں کرنے کیونکہ نیچر نمبر ساتھ ہم نے جب آپ لوگوں نے 3 یا 4 steps کرنے ہے اب یہ آپ کے پاس range آگیا ہے یہ domain کے answer سے یہ domain آپ کو given تھا کہ کون پر سے element ہے 1 2 3 and so on range آپ لوگوں نے find کر لیا 1 7 17 and آگے جائے آپ لوگوں نے آخر میں اس کانسل کیس طرح لکھنا ہے اس کو یہاں پر سائد پہ لکھ لکھ لیں آپ لکھیں گے اس کا domain of the relation آپ کو دیا ہوا the natural number آپ لکھیں گے range of the relation is equal to 1 7 17 and so on یہ آپ کے پاس آگیا کیا چیز is binary relations کا range clear یہ ہو گیا آپ کے پاس اس کانسل اور اس کے ساتھ ایکسرسائنس بھی کنکلوڈ ہو جاتی ہے اور اس لیکچر کو بھی کنکلوڈ کر لیتے ہیں نیکس لیکچر میں ہم لوگ انشاءاللہ functions کے بارے پڑھیں گے تب تک کے لئے اجازتیں اللہ حافظ